بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیروعافیت سے ہوں گے سلطان شمسودین التمش پارٹ تھری برف باری نے سارے راستوں شہراؤں کو ڈھاپ کر رکھ دیا تھا تاہم قزلہ خان اندازے سے آگے آگے اپنے گھوڑے کو بھگاتا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے قراتیس ایتمر اور باربت بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگائے اس کا ساتھ دیتے جا رہے تھے انہوں نے بامشکل پانچ چھے میل کا فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ سامنے کی طرف سے اچانک چار سوار نمودار ہوئے وہ دائیں جانب سے خم کھائے کوہستانی سلسلے کی طرف سے نکلے تھے پھر وہ قزلہ خان اور اس کے ساتھیوں کی را روک کھڑے ہوئے تھے قزلہ خان نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے قراتیس ایتمر اور باربت بھی اپنے گھوڑوں کو روک چکے تھے پھر انتہائی پریشانی اور فکر مندی میں قراتیس قزلہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی بیٹے یہ اسی منگول سالار کا بھائی ہے جس نے ایتمر کا رشتہ مانگا تھا اور ہم نے انکار کر دیا تھا اور یہی وہ وہشی انسان ہیں جن سے ہم چھپتے پھر رہے ہیں انہیں نہ جانے کیسے خبر ہو گئی کہ ہم بستی سے نکل بھاگے ہیں اس پر ان میں سے ایک جو شاید اس منگول سالار کا بھائی تھا ایتمر کو مخاطب کر کے کہہ کہہ لگاتے ہوئے کہنے لگا ہم نے بھی اس بستی کے گرد اپنے آدمی چھوڑ رکھے تھے تم نے یہ فاصلہ تیہ کرنے میں کچھ جلدی اور تیزی سے کام لیا ورنہ ہم تم لوگوں کو بہت پہلے پکڑ چکے ہوتے بارحال کہاں جاؤگے بھاگ کر وہ شخص جب خاموش ہوا تب خواہ جانے والے انداز میں قزلہ خان بول اٹھا ہماری راہ سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں تمہاری زندگی سے ہٹا دیا جائے گا اس پر اس منگول نے ایک وحشی اور بھرپور کہہ کہا لگایا کہنے لگا واہ یہ بھی تم نے خوب کہی اکیلے ہو کر ہم چاروں کو یہ دھمکی دیتے ہو تمہارے ساتھ ایتمر ہیں جسے ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی باربد ہے اور یہ تینوں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر پائیں گے جس وقت ہم تم پر حملہ آور ہوں گے سنو تو نے کیا سوچا تھا کہ ان تینوں کو تو ہم سے بچا کر لے بھاگے گا اگر تو نے ایسا سوچا تو بہت بڑا گناہ کیا اگر تو نے گناہ کیا ہے تو پھر ان علاقوں میں اب تو بے مانی لفظوں کی بہتی ناکامیوں شکست کی لہروں کے ارتیاش کی طرح ختم ہو جائے گا سن اجنبی ہم تو انوکھے شاہ سوار اور زمین کے عجیب نگران ہیں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہنے کے بعد وہ منگول جب خاموش ہوا تب خولتے لہجے میں قزلق خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سنو راہ رکنے والو روزو شب کے ان ہنگاموں میں برسو نہیں صدیوں اور کرنوں سے تم جیسے عباش لوگوں کے احساس اور تحفظ کو کچلتے رہے ہیں لیلو نیہار کی ان گردشوں میں تم لوگ زیست کے ریکزاروں کے اندر لوگوں کو گزرتی روتوں کی روانی کی طرح ختم کرتے رہے ہو سن رکھو تم چار کے مقابلے میں میں اکیلا ضرور ہوں پر یہ بات بھی اپنے دل کے کاغذ پر لکھ رکھنا کہ موسموں کے اس خمار کو میں تمہارے لیے خوابوں کا پاتال بنا کر رکھوں گا گناہ کے پروردو بدی کے علم بردارو آگے بڑھ کر مجھ سے ٹکراؤ پھر دیکھو کون کس کی کہرمانیت کی تاریخ گہرائیوں میں گرتا ہے کون کس پر خوا شام کہر بھرے جھکڑ تاری کرتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد قزلہ خان جب خاموش ہوا تب وہی منگول پہلے کی نسبت زیادہ ہلناک انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تو اپنا خوف ڈر چھپانے کے لیے ایسی گفتگو کر رہا ہے ورنہ تیری آواز سے میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ تو کوئی زیادہ عمر کا نہیں ہے اگر ایسا ہے تو ہم چار تو بہت دور کی بات ہم چاروں میں سے کسی ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا پھر اس منگول نے اپنی تلوار لہرائی اور کہنے لگا کراتیس ایتمر باربت تم تینوں مجھ سے بچ کر رہنا پیچھے ہٹ جانا میں اس سے ٹکرانے لگا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں یہ میرا کیا بگاڑتا ہے میرے تینوں ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے اگر تم تینوں میں سے کسی نے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی گردن گواں بیٹھے گا جو ہی وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھنے لگا کزلک خان آندھی اور توفان کی طرح حرکت میں آیا بھاری پھل اور دستے کا ایک خنجر کزلک خان نے کچھ اس انداز میں تاک کر مارا کہ وہ خنجر اس منگول کے سینے کے پار ہو گیا تھا اور وہ زمین پر گر گیا تھا اس کا زمین پر گرنا تھا کہ کزلک خان پر گویا جنون تاری ہو گیا تھا زین کے ساتھ بندہ ہوا اپنا لوہے کا نیزہ وہ حرکت میں لیا اسے تول کر جو مارا تو دوسرے منگول کو بھی چیرتے ہوئے اس کا خاتمہ کر دیا تھا اور وہ بھی گھوڑے سے نیچے گر گیا تھا اس کے بعد زوردار انداز میں دو تین بار تکبیریں بلند کرتے ہوئے کزلک خان نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اپنی تلوار اور ڈھال کو حرکت میں لاتے ہوئے ان دونوں پر حملہ آور ہوا تھوڑی دیر تک ان دونوں نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا پھر جلد ہی باری باری کزلک خان نے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جب ان چاروں کا خاتمہ ہو گیا تو اس موقع پر کراٹیس ایتمر اور باربت کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی سب سے پہلے کراٹیس اپنے گھوڑے کو ایڈ لگا کر آگے بڑھی اس وقت تک کزلک خان اپنے گھوڑے سے اتر چکا تھا کراٹیس بھی گھوڑے سے اتر گئی آگے بڑھ کر اس نے کزلک خان کو اپنے ساتھ لپٹا کر اس کے خود پر ہی اس نے پیار کیا کہنے لگی کاش تُو نے اپنے چہرے پر یہ خود نہ پہنا ہوتا تو میں تیری پیشانی پر ماں کا بوسہ دے تھی اتنی دیر تک ایتمر اور باربت بھی قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اتر گئے تھے پھر ایتمر کزلک خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کی اس کار گزاری آپ کی اس جرتمندی کی تعریف کروں آپ نے کیا خوب ان وحشیوں کے ظلم کی شوریدہ حدتوں کو ستم تلے دبی گرتنوں کی طرح اپنے سامنے جھکا کر رکھ دیا یہ لوگ جگہ جگہ درد کے کلزم اور خونی آہنی کزا کھڑی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے آپ نے ان پر عذاب روتوں کے لمحوں اور زخموں کے پیوند لگا کر ان کی ساری جرتمندی اور دلیری کو دھو کر رکھ دیا ہے آپ کی اس کامیابی پر میں کتنی خوش ہوں کاش میں الفاظ میں بیان کر سکتی آپ سے کہوں کہ آپ جیسے جوان ہی خاردار جھاڑیوں کو سمر آور اشجار میں کانٹوں کے جنگل کو بار آور خزینوں کرب بھری داستانوں کو خواہشوں کی فوزمندی میں تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں میں فطرت کی ہوشمندی اور مضبوط مستحکم حسار جیسی جرتمندی کی کرنوں کی جل ملاہٹ سی آپ کی دلیری اس طرح آپ لہروں جیسی آپ کی شجاعت کو سلام پیش کرتی ہوں آپ جس طرح خوف کی بے روک قوت بن کر بربادی کے ان سوداگروں پر حمل آور ہوئے خون کے ان بیوپاریوں کی حالت آپ نے فطرت کے کہر اور عذاب تلے دب شیطانوں جیسی کی آپ کی یہ کارگزاری میں زندگی بھر نہیں بھولا سکوں گی ہم تینوں ماں بیٹی اور بیٹا جب تک زندہ رہیں گے آپ کے احسان مند رہیں گے ایتمر جب خاموش ہوئی تب پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے قزلک کہنے لگا آپ لوگوں کو اس طرح میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں میں نے جو ذمہ داری اپنے کاندوں پر ڈالی تھی وہ پوری کر رہا ہوں ایتمر نے اندازہ لگایا کہ اس موقع پر اس کی بڑی بڑی آنکھیں خود کے اندر سے اس کے چہرے پر جمع ہوئی تھی ایتمر نے کچھ دیر غور سے اس کی طرف دیکھا یہاں تک کہ قزلک خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اب ہمیں یہاں رک کر وقت زائے نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی اس منگول کے کپڑوں سے صاف کی ہوئی تلوار نیام میں ڈال دی نیزہ اور خنجر بھی نکال کر صاف کر کے خنجر اپنی پیٹی میں نیزہ گھوڑے کی زین کے اندر اڑس دیا تھا اس موقع پر کراتیس پھر اس سے مخاطب کر کے کہنے لگی بیٹے سب سے پہلے جو منگول تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا تھا وہی میری بیٹی ایتمر کی تلاش میں سرغرمی سے پیچھے پڑا ہوا تھا میں سمجھتی ہوں اب ہم محفوظ ہیں نہ کوئی ہمارا پیچھا کرے گا نہ ہمارے لیے عذاب روتیں کھڑی کرے گا اس کے ساتھ ہی قزلہ خان آگے بڑھا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کراٹیس ایتمر اور باربد بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے اس کے بعد اپنے گھوڑوں کو ایڈ لگاتے وہ پھر آگے بڑھنے لگے تھے برف باری نے سارے راستوں کو ڈھاپ کر رکھ دیا تھا اور وہ بڑی مشکل سے سفر کر رہے تھے ایک تو منگولوں کی وجہ سے انہوں نے کابل کا راستہ اختیار نہیں کیا ساتھی برف باری کی وجہ سے بھی وہ شہراؤں کا صحیح تائیون نہیں کر سکے تھے لہٰذا ایراد کے زیری علاقوں سے گزرتے ہوئے وہ سیدھے غزنی جا پہنچے غزنی سے انہوں نے اپنا رخ بدلا اب چونکہ راستوں اور شہراؤں پر برف کافی حد تک کم ہو چکی تھی شہرائیں دکھائی دیتی تھی لہٰذا غزنی سے اپنا رخ بدل کر وہ اس شہراؤں پر چڑھے جو ہندوستان کی طرف جاتی تھی چنانچہ غزنی سے وہ سیدھے بننو وہاں سے عیسیٰ خیل پہنچے وہاں پہنچ کر انہوں نے دریائے سندھ پر بنے کشتیوں کے پل کے ذریعے دریائے کو عبور کیا وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے بھیرہ میں انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا پھر سفر شروع کیا پھالیا سے ہوتے ہوئے سہدرا جا پہنچے سہدرا میں بھی انہوں نے شب بسری کی اس کے بعد وہ لاہور بٹھنڈا تھانی سر سے ہوتے ہوئے دہلی کی طرف چلے گئے تھے ایک روز قزلہ خان ایتمر کراتیس اور باربت کو لے کر دہلی شہر میں داخل ہوا لاہوری دروازے سے تھوڑا ہی آگے گیا ہوگا کہ ایک شخص نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کے لیے کہا قزلہ خان اسے پہچان گیا وہ فخر الدین کا آدمی تھا جس سے فخر الدین پہلے ہی اس کا تعرف کروا چکا تھا اس کے روکنے پر کراتیس کی طرف دیکھتے ہوئے قزلہ خان کہنے لگا آپ تھوڑی دیر رکیں میرا ایک جاننے والا مل گیا ہے میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے اس ور اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر قزلہ خان جب اس کے قریب گیا تو وہ بڑی رازداری سے کہنے لگا ان لوگوں کو لے جا کر پہلے شفا خانے سے گزرو انہیں باہر کھڑا کر کے اندر چلے جانا یہ معاملہ تمہارے اور فخر الدین کے ساتھ پہلے سے تہشدہ ہے ان سے بہانہ کرنا کہ نیزہ خان اس وقت شفا خانے میں تھا جب تم یہاں سے روانہ ہوئے تھے بہانہ کرنا کہ تم اسے شفا خانے میں دیکھتے ہو کہ اگر وہ شفا خانے میں ہے تو انہیں اس کے پاس لے جاؤ گے ورنہ حویلی لے جاؤ گے یہاں تک کہنے کے بعد وہ رکا پھر کہنے لگا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سمجھ گئے ہو اس پر قزلہ خان کہنے لگا جو کچھ تم نے کہا ہے نہ بھی کہتے تب بھی یہ معاملہ میرے اور فخر الدین کے درمیان تیہ تھا اس پر وہ شخص کہنے لگا بلکل تیہ تھا لیکن فخر الدین نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس معاملے کو بھول نہ گئے ہو فخر الدین اس وقت شفا خانے میں ہی ہے تم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ جو خود تم نے اپنے سر پر رکھا ہوا ہے وہ اس کے حوالے کر دو گے جس گھوڑے پر بیٹھے ہو وہ بھی اس کے حوالے کر دو گے لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو لباس تم پہنے ہوئے ہو ایسا ہی لباس اس وقت فخر الدین نے بھی زیبتن کیا ہوا ہے اس کے بعد تم شفا خانے میں نہیں رکنا بلکہ فخر الدین کی حویلی کے اسی کمرے میں جانا جہاں تم ایک شب قیام کر چکے ہو اور فخر الدین وہیں آ کر تم سے بات کرے گا قزلہ خان نے اس بات میں گردن ہلائی پھر وہ ایتمر کراتیس اور باربت کو لے کر آگے بڑھا تھا شفا خانے کے باہر اس نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اس موقع پر اسے مخاطب کر کے ایتمر کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ کراتیس کی طرف دیکھتے ہوئے قزلہ خان کہنے لگا آپ تینوں تھوڑی دیر یہاں رکیں جس وقت میں آپ تینوں کو لینے گیا تھا مہترم نیزہ خان شفا خانے میں زیرہ علاج تھے میں دیکھتا ہوں اگر وہ شفا خانے میں ہیں تو میں یہیں آپ تینوں کی ملاقات کروا دیتا ہوں ورنہ آپ تینوں کو حویلی لے جاتا ہوں یہاں تک کہنے کے بعد قزلہ خان نے مڑ کر نہیں دیکھا فوراں شفا خانے میں داخل ہو گیا کیونکہ اس موقع پر ایتمر اور کراتیس اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ شفا خانے میں داخل ہوا شفا خانے میں فقر الدین پہلے ہی اس کا منتظر تھا قزلہ خان نے وہ گھوڑا جس پر وہ سوار تھا فقر الدین کے حوالے کر دیا جو خود قزلہ خان پہنے ہوا تھا وہ بھی فقر الدین نے اپنے سر پر رکھ لیا اس کے بعد قزلہ خان شفا خانے میں ہی رہا فقر الدین باہر نکلا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا مہترم نیزہ خان اس وقت شفا خانے میں نہیں ہے حویلی جا چکے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ آئیں اس پر وہ تینوں چپ چاف اس کے ساتھ ہو لیے تھے ایک حویلی کے سامنے رکھ کر اس کے دروازے پر اس نے دستک دی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا دروازہ کھولنے والا نیزہ خان تھا نیزہ خان کو دیکھتے ہی اعتمر اور باربد ایک ساتھ اپنے گھوڑوں سے اترے بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئے تھے کرا تیس بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر بے پنہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی فخردین اپنے گھوڑے پر بیٹھا رہا اور نیزہ خان کو مقاتب کر کے کہنے لگا میں نے جو ذمہ داری اپنے سر لی تھی وہ نبھا دی ہے آپ کی بیوی آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا اب آپ کے پاس ہیں میرے خیال میں اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا میں اب جاتا ہوں اس ورن نیزہ خان نے آگے بڑھ کر فخردین کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے اندر آؤ بیٹے میں نے شفا خانے میں ہی جس وقت ایک دو دن تم نہیں آئے تو تمہارے متعلق پوچھا تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ تم میری بیوی بیٹی اور بیٹے کو لینے چلے گئے ہو تمہارا مجھ پر یہ ایسا احسان ہے جسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا اور یہ تم نے اپنے سر اور چہرے کو خود سے کیوں ڈھاپ رکھا ہے نیزہ خان کے ان الفاظ پر اعتمر اور باربر دونوں عجیب سے انداز میں ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے تھے اس پر فخر الدین کہنے لگا میں اب جاتا ہوں پھر کبھی چکر لگاؤں گا اس کے ساتھ ہی فخر الدین نے اپنے سر اور چہرے سے خود ہٹا دیا اور کہنے لگا آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں میں اب جاتا ہوں راستے میں مجھے میرا ایک جاننے والا ملا تھا کچھ ایسے ضروری کام ہیں جن کی وجہ سے مجھے فلفور جانا ہے میں پھر کبھی حاضر خدمت ہوں گا اس کے ساتھ ہی فخر الدین اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا فخر الدین کے جانے کے بعد کرتیس نے اپنے شوہر نزا خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی پہلے یہ بتائیں کہ میرا بیٹا نجیب الدین کہا ہے اور یہ کہ یہ جو شخص ہمیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے جس نے ہمیں اپنا نام فخر الدین بتایا تھا راستے میں یہ ایک شفا خانے میں داخل ہوا تھا اور کہنے لگا کہ جس وقت وہ یہاں سے روانہ ہوا تھا آپ شفا خانے میں زیرہ علاج تھے کیا ہوا اور نجیب الدین سے متعلق آپ نے کچھ نہیں بتایا اس پر دخ برے انداز میں نیزا خان کہنے لگا پہلے میرے ساتھ اندر آؤ دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد میں تم تینوں کو پورے حالات سناتا ہوں سب سے پہلے گھوڑوں کو استبل میں باندھنے کے بعد ان کے چارے پانی کا احتمام کیا گیا گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ بندہ ہوا سامان اتار دیا گیا تھا پھر وہ دیوان خانے میں جا کر بیٹھے اس کے بعد نیزا خانے منگولوں کے حملہ آور ہونے نجیب الدین کے مارے جانے اور پھر فخر الدین کے نجیب الدین کی لاش اور زخمی نیزا خان کا علاج کرانے نجیب الدین کی تدفین کرنے کا علاوہ اعتمر کراتیس اور باربد کو دہلی لانے کی تفصیل کہہ دی تھی یہ تفصیل جان کر کراتیس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اس کی حالت دیکھتے ہوئے اعتمر اور باربد بھی رو رہے تھے جبکہ نیزا خان تینوں کو سنبھالا دینے کی کوشش کرنے لگا تھا فخر الدین اپنی حویلی میں داخل ہوا تو اس کے خادم نے آگے بڑھ کر اس سے گھوڑا لے لیا اور فخر الدین سیدھا خدمتگاروں کے کمرے میں سے اس کمرے میں داخل ہوا جس میں قزلک خان بیٹھا اس کا منتظر تھا فخر الدین جب اس کمرے میں داخل ہوا تب قزلک خان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا استقبال کیا دونوں آمنے سامنے نشیستوں پر بیٹھ گئے آخر فخر الدین قزلک خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا قزلک خان میں سب سے پہلے تیری بہادری تیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں تو نے ایک ایسا کٹھن کام سر انجام دیا جو نہ میں کر سکتا تھا اور نہ کوئی عام اور معمولی آدمی اس کو ہاتھ ڈال سکتا تھا دیکھ تیری غیر موجودگی میں تیرے لیے کوئی مکان تو نہیں خرید سکا کوئی مناسی مکان مجھے ملا ہی نہیں ہے تاہم ایک جاننے والے کا مکان خالی پڑا ہوا تھا اسے میں نے مکان کا چھ ماہ کا معافظہ پیشگی ادا کر دیا ہے اس مکان میں تم رہائش اختیار کر سکتے ہو تین کمرے ہیں ایک چھوٹا سا دیوان کھانا اور دیوان کھانے کے مخالف سمت گھوڑے باندھنے کے لیے استبل بھی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکان بالکل محفوظ ہیں اس میں رہتے ہوئے چھ ماہ تک تمہیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا اس لیے کہ میں چھ ماہ کا معافظہ ادا کر چکا ہوں دوسرا کام جو میں نے تمہارے لیے کیا ہے وہ یہ کہ میں نے تمہارے جانے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کے نامور اور ہر دل عزیز سالار عزو دین سے بات کی تھی میں نے اس سے پہلے نہ تمہیں تیغزنی کی حیثت سے جانچا تھا نہ میں یہ جانتا تھا کہ ہر بو زرب کے کاموں میں تم کیسے ہو لیکن یہ جو تم ان تینوں کو لے آئے ہو تو میں سمجھتا ہوں جرت مند اور بہادر ہوگے پہلے یہ بتاؤ کہ تیغزنی میں کیسے ہو اس پر قزلہ خان مسکرائیا اور کہنے لگا آپ کا جاننے والا کوئی اچھا بلکہ بہت اچھا تیغزن ہو تو میرا اسے مقابلہ کروائیے گا پھر آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ میری تیغزنی ہر بو زرب کے فنون میں کیسا مایار ہے جواب میں فخر الدین مسکرائیا اور کہنے لگا بارحال ازودین نے تمہیں اپنے حصے کے لشکر میں شامل کر لیا ہے اور تمہارے نام کا میں نے وہاں اندراج بھی کروا دیا ہے میں تمہارے ساتھ جاؤں یا نہ جاؤں تم مستقر میں جا کر ازودین کے تحت کام کرنے والے سالاروں سے تعارف کراؤ گے تو وہ جان جائیں گے اور تمہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے جس روز تم مرو شہر کی موہم پر روانہ ہوئے تھے دبے دبے الفاظ میں تم نے مجھے اپنی تیغزنی تیر اندازی اور نیزہ بازی کا ذکر ضرور کیا تھا تمہارے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میرے کچھ جاننے والوں کو ایک ایسے نوجوان کی ضرورت پیش آ گئی جو ان کی دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کو تیغزنی کی تربیت دے سکے میں نے ان سے تمہارا نام لے لیا لہٰذا وہ اس بات پر رضا مدھ ہو گئے کہ میں تم سے ان کا تعارف کراؤں میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ شخص چند دن کے لیے دہلی سے باہر گیا ہوا ہے لہٰذا جب واپس آئے گا تو میں اسے تم لوگوں سے ملوا دوں گا تم لوگ آپس میں معاملہ تیغ کر لینا اگر وہ تیغزنی اور تیر اندازی کی تربیت لینے کے لیے تیار ہو جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا فخر الدین کے ان الفاظ کے جواب میں قزلر خان جستجو بھرے انداز میں کہنے لگا وہ لوگ کون ہیں اور جن کو تربیت دینی ہے وہ عمر کے کس حصے میں ہیں اس پر فخر الدین مسکرائیا اور کہنے لگا سنو جن لوگوں کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے وہ پہلے ہندو تھے اب اسلام قبول کیا ہے دو لڑکیاں ہیں ایک کا نام ریان اور دوسری کا نام لبانا ہے ان کی دادی کا نام کیثر دیوی تھا وہ راج کماری تھی اور اسی نے اسلام قبول کیا تھا اس پر قزلر خان پھر جستجو بھرے انداز میں پوچھ بیٹھا اگر وہ راج کماری تھی اس نے اسلام قبول کیا تھا تو یقیناً وہ دہلی کی رہنے والی نہیں ہوگی اس لیے کہ دہلی میں تو کوئی راجہ نہیں ہے اگر وہ راج کماری تھی تو یقیناً اس کا باپ کہیں راجہ ہوگا اب یہ تو آپ بتائیں گے کہ وہ کہاں کا راجہ اور حکمران تھا اس پر کچھ سوچتے ہوئے فخر الدین کہنے لگا ان کے حالات ذرا طویل ہیں کہیں سفر سے آنے کے بعد وہ حالات سنتے ہوئے تم اختانا جاؤں اس پر قزلر خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا سفر کے باعث میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو ان کے حالات مجھے سنائیں ان کے حالات سننے کے بعد ہی میں جائزہ لوں گا اور فیصلہ کروں گا کہ مجھے واقعی ان کی تربیت کے کام کی پیشکش کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں جواب میں فخر الدین نے گلہ صاف کیا اور بولا اچھا اگر تم ان کے حالات تفصیل کے ساتھ سننا ہی چاہتے ہو تو سنو پھر فخر الدین کہنے لگا دیکھو میرے بھائی محمد بختیار کھل جی نام کا ایک شخص تھا ذات کا ترک تھا گور شہر کا رہنے والا تھا بڑا جوامرد سرگرم مستعید دلیر بہادر اقل مند اور شجاہ انسان تھا اپنے قبیلے کے ساتھ وہ غزنی شہر کے نواح میں مقیم ہوا وہاں سے اپنے قبیلے کو لے کر نکلا اور سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوا اس محمد بختیار کھل جی کی وضاقتے اور شکل و صورت اچھی نظر نہ آتی تھی لہٰذا شہاب الدین غوری نے اسے اس وقت اپنے لشکر میں شامل نہ کیا جس وقت وہ اپنے مغربی علاقوں میں مقیم تھا چنانچہ یہی محمد بختیار کھل جی مایوس ہو کر غزنی سے ہندوستان پہنچ گیا دہلی پہنچا تو یہاں بھی وہی صورت پیش آئی جو غزنی شہر میں سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے پیش آئی تھی ہندوستان میں بھی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے کسی نے بھی اسے لشکر میں کسی اچھے عہدے کی پیشکش نہ کی چنانچہ یہی محمد بختیار کھل جی آخر مایوس ہو کر دہلی سے بدائن چلا گیا اور وہاں کے جاگردار سپے سالار حسن نے اس کے لیے کچھ روزی نہ مقرر کر دیا کچھ مدت بعد محمد بختیار اور میں وہاں کے حاکم حسام الدین کے پاس پہنچ گیا کیونکہ اس نے اچھا گھوڑا اور عمدہ اسلح فراہم کر لیا تھا اور چند مقامات پر جوہ مردی اور بہادری بھی دکھائی تھی لہٰذا حسام الدین نے کچھ حوالے اس کے سپرد کر دیئے محمد بختیار کھل جی بہادر اور دلیر آدمی تو تھا ہی چنانچہ اس نے ان علاقوں میں جو بہار میں شامل تھے چند مرتبہ یورشیں کی اور مال غنیمت حاصل کیا اس طرح ان کاروائیوں میں اس نے گھوڑے ہتیار اور مسلح لشکری اپنے گرد جمع کر لیئے اور یوں اس کی شہرت میں اضافہ ہونے لگا اس شہرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے اطراف میں جہاں جہاں بھی کھل جی ترک بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ اٹھ کر اسی محمد بختیار کھل جی کے پاس جانے کے لیے بہار کا رکھ کرنے لگے تھے رفتہ رفتہ اس کا ذکر سلطان کتبو دی نیبک تک پہنچ گیا سلطان نے اس کے لیے کھلت بھیجی اور زیادہ سے زیادہ عزاز عطا کیے یہ عزاز اس کے حوصلے کے لیے مہمیز بن گئے چنانچہ وہ لشکر کے ساتھ بیہار میں گھس گیا اور جا بجا لوٹ مار کی ایک دو سال اسی حالت میں گزارے پھر پورے بیہار کو اپنے ماں تحت کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا سب سے پہلے یہی محمد بختیار کھل چی دو سو سواروں کے ساتھ بیہار نام کے قلعے کے دروازے پر پہنچا اور اچانک جنگ شروع کر دی اس کے لشکر میں فرغانہ کے دو بڑے دانشور بھائی تھے ایک کا نام سمسام الدین اور دوسرے کا نام نظام الدین تھا اللہ تعالی نے ان دونوں کو اکل اور دانش عطا کی تھی اسی سمسام الدین کا کہنا تھا کہ جب لشکر قلعے کے دروازے پر پہنچا اور لڑائی چھڑی تو ہم دونوں بھائی بھی جان نسار غازیوں کی فوج میں شامل ہو گئے محمد بختیار کھل جی قوت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے بغلی دروازے میں گھس گیا اور قلعہ فتح کر لیا اس قلعے سے محمد بختیار کھل جی کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا بیہار کے اکثر باشندے براہمن تھے انہوں نے سر منڈوا رکھے تھے وہ سب مارے گئے وہاں کتابیں بے شمار تھی مسلمانوں کو کتابوں کا علم ہوا تو وہاں کی ہندووں کی ایک جماعت کو بلائے گیا کہ بتائیں ان میں کیا لکھا ہے کتابوں کے بارے میں جاننے والے سارے مارے جا چکے تھے آخر معلوم ہوا قلعہ اور شہر دراصل مدرسہ تھے اس لئے کہ ہندووں کی زبان میں بیہار کے مانی ہی مدرسے کے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد فخر الدین رکا گلہ صاف کیا دوبارہ وہ قزلہ خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے عزیز اس فتح کے بعد محمد بختیار کھل جی بہت سا مال غنیمت لے کر لوٹا اور سلطان کتبو دن عیبق کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان سے اعزاز و اکرام حاصل کیے عمرائے مرکز میں سے ایک گروہ نے جب دیکھا کہ محمد بختیار کا ذکر ہر طرف پھیلا ہوا ہے اس کی خوب عزت ہو رہی ہے اور اسے گرا قدر انام مل رہے ہیں تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوا ایش و نشات کی ایک مجلس میں انہوں نے تانے اور تظلیل کی غرض سے مزاق کی باتیں صاف صاف نیز مضموم طریقے پر کہیں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کسر سفیت میں ایک ہاتھی سے محمد بختیار کو جنگ کرنے کا حکم ہوا محمد بختیار کھلچی نے ایک گرز ہاتھی کی سونٹ پر ایسا مارا کہ وہ بھاگ نکلا محمد بختیار نے اس کا تاقب کیا یہ کیفیت دیکھتے ہی سلطان قطبو دی نیبک نے اسے اپنے پاس سے بھی انام دیا اور عمرہ کو بھی انام دینے کا حکم دیا غرض انام اس قدر ملا کہ اسے تحریر ہی میں نہ لایا جا سکتا تھا لیکن جو کچھ اسے ملا اس نے اسی مجلس میں خلق خدا کو بانٹ دیا چنانچہ سلطان قطبو دی نیبک کی خوشنودی اور خوشنوائی حاصل کر کے محمد بختیار کھلچی واپس بیہار کی طرف چلا گیا تھا جب یہ واپس پہنچا تو اس کی شہرت اس کی بہادری کے قصے دور اور نزدیک تک پھیل گئے یہاں تک کہ اس کی شہرت راجہ رائے لقمینہ تک پہنچی جہاں تک راجہ رائے لقمینہ کا تعلق تھا تو وہ ایک بہت بڑا راجہ تھا اسی سال حکومت کر چکا تھا بیہار میں اس سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ بھی مشہور تھا اس سے متعلق کہا جاتا تھا کہ جب اس کا باپ فوت ہوا تو لقمینہ ماں کے پیٹ میں تھا اور عرباب اختیار نے تاج لقمینہ کی ماں کے پیٹ پر رکھ دیا اور سب اس کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے اس خاندان کے راجاؤں کو اہل ہند میں بڑی اہمیت حاصل تھی گویا انہیں خلیفہ کی جگہ سمجھا جاتا تھا لقمینہ کی ولادت کا وقت جب نزدیک آیا اور بچے کی پیدائش کے آثار نمدار ہوئے تو نجومیوں اور برہمنوں کو جمع کیا گیا کہ وہ ذائچہ دیکھیں چنانچہ انہوں نے اتفاق رائے سے کہا اگر دو گھڑی کے اندر اندر ولادت ہو گئی تو یہ معاملہ حد درجہ نحوست کا ہوگا اور بچہ کبھی مسند حکومت تک نہ پہنچ سکے گا اور دو گھڑی گزر جانے کے بعد ولادت ہوگی تو بچہ اسی سال تک حکومت کرتا رہے گا جب لقمینہ کی ماں نے نجومیوں کا یہ فیصلہ سنا تو کہا میرے دونوں ہاتھ پاؤں خوب باندو اور الٹا لٹکا دو نجومیوں کو بٹھا دیا گیا کہ وہ ذائچہ دیکھتے رہے جب نحوست کا وقت گزر گیا تو لقمینہ کی ماں کو اتارا گیا لقمینہ کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے جو دو گھڑی تک الٹے لٹکے رہ کر درد کی شدت برداشت کی تھی اس کے نتیجے میں وہ فوت ہو گئی بارحال یہی لقمینہ مسند نشین ہوا اور اسی سال حکمرانی کی محمد بختیار کھلجی جب سلطان کتبو دی نیبک سے ملنے کے بعد واپس گیا تب اس کی شہرت کا چرچہ رائے لقمینہ تک پہنچا چنانچہ لقمینہ نے اپنی مملکت کے سارے نجومیوں برامنوں اور دانشوروں کو طلب کر لیا جب یہ سب لوگ راجہ کے پاس آئے تب راجہ لقمینہ نے محمد بختیار کھلجی سے متعلق پوچھا اس پر نجومیوں نے اپنا حساب لگاتے ہوئے راجہ سے کہا کہ ہمارا ملک ترکوں کے قبضے میں آ جائے گا اور وہ وقت نزدیک آ گیا ہے مسلحت کا تقاضی یہ ہے کہ تمام لوگ ملک خالی کر دیں تاکہ ترکوں کے فتنے سے محفوظ رہیں راجہ کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے جب نجومیوں نے یہ بات کہی تب راجہ نے پوچھا جو شخص ہمارے ملک پر مسلط ہوگا کیا تمہاری کتابوں میں اس کے متعلق کوئی نشانی بھی بتائی گئی ہے برہمنو نے کہا نشانی یہ ہے کہ جب وہ شخص سیدھا کھڑا ہوگا اور ہاتھ چھوڑے گا تو اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے بھی نیچے پہنچ جائیں گے اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں پنڈلیوں سے چھویں گی یہ سن کر راجہ نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے تو موتبر آدمیوں کو بھیج کر چھانبین کرائی جائے کہ محمد بختیار کے کامت میں یہ نشانیاں موجود ہیں چنانچہ راجہ کے آدمی محمد بختیار کھلجی کی طرف گئے اس کا جائزہ لیا اور جب یہ نشانیاں بختیار کھلجی میں ثابت ہو گئی تو اکثر برہمن اور سہوکار ندیہ کی اس مملکت کو چھوڑ کر بنگال کے مشرقی علاقے سنارگاؤں کی طرف چلے گئے جو موجودہ ڈھاکہ سے بارہ تیرہ ملک کے فاصلے پر تھا چنانچہ جن دنوں راجہ لقمینہ کے نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی اس کے دوسرے ہی سال بختیار کھلجی نے لشکر تیار کیا اور وہ بہار سے نکل کر اچانک ندیہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا اس موقع پر بختیار کھلجی کے ساتھ اٹھارہ ہزار بہترین جنگجو سوار تھے اور کچھ لشکر پیچھے بھی آ رہا تھا محمد بن بختیار ندیہ پہنچا تو کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دی اتمنان اور سکون کے ساتھ آگے بڑھتا گیا کسی کو خیال بھی نہ ہوا کہ یہ محمد بن بختیار ہیں عام لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ تاجر ہیں جو گھوڑے فروخت کرنے کے لیے لائے ہیں لخمینہ کے محل کے دروازے پر پہنچنے کے بعد بختیار کھلجی اور اس کے لشکریوں نے اپنی تلوارے بے نایام کی اور حملہ شروع کر دیا جس وقت بختیار کھلجی نے کاروائی شروع کی اس وقت راجہ دستر خان پر بیٹھا تھا اور خانے سے بھرے ہوئے سنہری اور قیمتی برتن معمول کے مطابق سامنے رکھے ہوئے تھے اسی اسنا میں محل اور شہر کے اندر چیخ و پکار شروع ہو گئی جب راجہ پر حقیقت حال واضح ہوئی کہ محمد بن بختیار کھلجی محل اور حرم سرہ کے اندر پہنچ چکا ہے اور کچھ لوگ مارے جا چکے ہیں تو راجہ ننگے پاؤں محل کے پچھلے دروازے سے بھاگ گیا خزانہ، حرم، نوکر، چاکر درباری عورتیں سب کچھ محمد بن بختیار کھلجی کے قبضے میں چلے گئے مالِ غنیمت میں ہاتھی بہت زیادہ تھے مسلمانوں کے ہاتھ اتنی دولت آئی جو تحریر میں نہیں سما سکتی چنانچہ بختیار کھلجی نے شہر فتح کر کے قبضہ کر لیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی رائے لخمینہ مشرقی بنگال کے سنار گاؤں کی طرف چلا گیا اسی اسنا میں وہ فوت ہو گیا اسی راجہ لخمینہ کی بہن اور ایک بیٹی اپنے کچھ عزیز و اقارب کے ساتھ بھاگ کر دہلی آ گئے یہاں انہوں نے ایک بڑی عالی شان حویلی خریدی اس میں رہائش اختیار کر لی بہن کا نام سبیر دیوی اور بیٹی کا نام کیتھر تھا دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا سبیر دیوی تو مر گئی کیتھر نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام اسما رکھ لیا اور ایک ترک جمال الدین سے شادی کر لی اسی اسما کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا عربیت دے فخر الدین جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے قزلہ خان پھر بول اٹھا بہترم فخر الدین پہلے یہ کہو کہ اسما خاتون اور اس کے شوہر جمال الدین کی بیٹیوں اور بیٹے کی عمر کیا ہوگی مسکراتے ہوئے فخر الدین کہنے لگا بڑی بیٹی کا نام ریان ہے انتہا درجے کی خوبصورت ہے تم نے اعتمر کو تو دیکھا ہے میں بھی اعتمر کو دیکھ چکا ہوں میں نے اپنے ذہن میں اعتمر کی جو خوبصورتی کشش اور جذب کا نقشہ کھینچ رکھا تھا اعتمر اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور پور کشش نکلی خصوصیت کے ساتھ اس اعتمر کی آنکھیں جو گہری نیلی ہیں ایسے ہیں جیسے کوئی انتہائی بے کنار جھیل ہو جس میں انسان ڈوب جائے جہاں تک جمال الدین کی بیٹی ریان کا تعلق ہے تو یاد رکھنا وہ بھی اعتمر جیسے ہی خوبصورت اور دراز قد ہے اور بچمن سے نکل کر شباب میں داخل ہو رہی ہے اس کی چھوٹی بہن کا نام لبانا ہے اور ان کا بھائی جس کا نام قدر خان ہے وہ دونوں بہنوں سے چھوٹا ہے اب بولو تم کیا کہتے ہو فخر الدین کے اس سوال کے جواب میں قزلر خان کہنے لگا میں نے اب کچھ نہیں کہنا میں اس موضوع پر سوچوں گا کہ میں انہیں تیغزنی کی تربیہ دینے کا کام کر سکتا ہوں یا نہیں آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے مجھے وہ مکان دکھائیں جس میں میں نے رہائش اختیار کرنی ہے مکان دیکھنے کے بعد پھر میں مستقر کا روح کروں گا اور دیکھوں گا کہ اگر اس مکان کے بجائے مستقر ہی میں رہائش اختیار کرلوں تو کیسا رہے گا ساتھی محترم فخر الدین آپ نے عزودین اور اس کے جس سالار کا ذکر کیا ہے ان سے بھی ملوں گا اس طرح اس لشکر میں اپنا کوئی مقام بنانے کی کوشش کروں گا اس پر فخر الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا قزلر خان اس موقع پر میری ایک بات یاد رکھنا اگر نہیں رکھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے فخر الدین کا لہجہ اچانک بدلتے دیکھ کر قزلر خان بھی سنجیدہ ہو گیا تھا اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیا ہوا اس پر فخر الدین کہنے لگا میں تم سے یہ کہنے والا تھا کہ یہ راز کبھی اعتمر اور اس کے اہلے خانہ پر آیا نہ کرنا کہ مرو شہر کے نواہ سے انہیں لینے میں نہیں تم گئے تھے نہ ہی ان سے زیادہ میل جھول رکھنا نہ ہی ان کے ہاں آنا جانا اس موقع پر گھورنے کے انداز میں فخر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے قزلر خان کہنے لگا مہترم فخر الدین آپ غلط سمجھ رہے ہیں میرا نہ ان سے کوئی تعلق ہے نہ رشتہ نہ رابطہ نہ وہ مجھے چہرے سے پہچانتے ہیں نہ ہی میں ان سے ملنے کا کوئی اتنا شوقین ہوں آپ مجھے ان باتوں میں نہ الجھائیں میں کبھی بھی ان سے نہیں ملوں گا مجھے وہ مکان دکھائیں جہاں میں نے قیام کرنا ہے اس پر فخر الدین اسے لے کر حویلی سے نکلا تھا تھوڑی دیر بعد فخر الدین ایک مکان کے پاس رکا اور اس مکان کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی پہلی ہی دستک پر دروازہ کھل گیا اور جس نوجوان نے دروازہ کھولا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قزلر خان کو مخاطب کر کے فخر الدین کہنے لگا یہ شخص میرے خادموں میں سے ایک ہے تمہاری غیر موجودگی میں جب میں نے مکان لیا تو یہی اس مکان میں قیام کرتا تھا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے لیے ایک اچھا گھوڑا بھی خریدوں گا زر اندر آؤ اس کے ساتھ ہی فخر الدین کے ساتھ قزلر خان جب حویلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا حویلی کے بائیں طرف جو چھوٹا سا ایک استبل تھا وہاں ایک انتہائی خوبصورت اور تاوانہ گھوڑا بندہ ہوا تھا اس کے بعد فخر الدین نے سامنے والے دو کمرے اسے دکھائے جہاں مسہریوں پر بستر لگے تھے سونے کا احتمام تھا بیرونی دروازے کے قریب ہی دائیں جانب دیوان خانہ تھا جس کے اندر نشستوں کا احتمام کر دیا گیا تھا مکان دکھانے کے بعد قزلر خان کو مخاطب کر کے فخر الدین کہنے لگا اب اگر تم آرام کرنا چاہتے ہو تو آرام کرو میں جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی فخر الدین اپنے اس خادم کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا